چوہا سیدن شاہ سے پاک فوج کی حمیت میں شہرازی میڈیا ہاؤس کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا مقررین میں خطاب کرتی ہوئے کہا کہ مولک میں امن و امان قائم رکھنے کی سخت گرمی اور سلطی میں فرائے سرمجام دینے والے پاک فوج کی جوان ہمارے سر کا تاج ہیں مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں ملک مضمل اصغر چیم مضمل جی بلکل چوہ سیدن شاہ پاک فوج کے حق میں شہرازی میڈیا ہاؤس کے زیرے تمام ریلی کا انعقاد کیا گیا جو امام بر کا خیورہ روڈ سے شروع ہو کر دلوال میں دلوال چوک تک نکالی گئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیہ چیرمن حاجی ملک مختیار رینما پی ٹی آئی خان لیاقت خان تصور شہراز عزر شہزاد چودری عزدار سید سجد منان خشید راجہ حماد حاجی ملک صفدر ملک وقاس اشرف ملک رفاقت مالی حارس منیر چودری بشیر گجر سمیت سیول سوسائٹی کسیر تعداد شریک ہوئی جنہوں نے پاک فوج سے ازار جگجہتی کے لیے نعرے لکھے نعروں کے پلیڈ کارڈز بینرز اور پینفلکس اٹھا کر پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی کی جن کے نعروں سے شہر گونج اٹھا شہریوں کی جانب سے جگہ جگہ ریلی پر پولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اس موقع پر مقردین کا شرکات سے کتاب کرتے ہوئے کہنے تھا کہ پوری پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں عوام ہر مشکل گڑی میں پاک فوج کے ساتھ ہے سردوں پر ملک میں امن و ایمان قائم رکھنے کے لیے سخت گرمی اور سردی میں فرائد سر انجام دینے والے پاک فوج کے جوان ہمارے سر کا تاج ہیں پاک فوج نے ہمیشہ ملکی سردوں کے ساتھ ساتھ قوم پر آئی افوات میں بھی ساتھ دیا ہے جبکہ ملکی سلامتی اور ساتھ مختیاری میں بھی پاک فوج نے اہم کردار ادا کیا ہے کرونا سلاب یا کوئی بھی قدرتی آفت ہو فوج کے جوان فرنٹ پیش پر نظر آتے ہیں قوم کا بچہ بچہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے ہمارا تن مندن پاک فوج پر قربان ہے آخر میں پاک فوج اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے ملک رفاقت مالی نے خصوصی دعا کر آئی اس موقع پر ریلی کے سکورٹی کے لیے تھانہ چوہ سادہ شاہ پولیس بھی موقع پر مجود رہی ہیں ہم سب همری پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ساتھ ہیں کہ ہم ہم ٩ارگ پور کی پندر سینگ پر چکتے ہیں پاک فوج چاہے وہ سلامت اور چاہے کرونا بہرس کی م Suite چاہے کوئی بھی عدو ہوں میں پاک فوج سب سے آگے ہوتی ہے اور جو لوگ پاک فوج کے سلافان چاہے ہیں ایک بحervat اس سے ہمیں فرح رع独 انہ قلع پاک فوج حسّ دو ہم سب ہمارے پاک فوج سے ساتھ کرے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ قربانی دینی پڑی تو ہم پاک ہوتے لیے دینے کو شاہ رہے ہیں اور میں اس عظم کا عیدہ کرتا ہوں کہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ہر فرق پر ہم پر خود کا دباہ بھی کھائیں گے اور ان کے ارشادہ بشانہ خیلی ہونے جو بھی یہ کھلے ارشادہ ہمیں گے سن لو جو بھی پاک ہون کے خلاف زبان ترا بھی کریں گا اور یہ کیسی کا بھی مقصد کے ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہو اور اس کی اس کے ذات زارے نزل کی یا اس کے ذات اس کی حضرت ضائع کرنی ہے خوچ کسی ہے فرق کا نام نہیں یہ پاکستان کا ایک منظم اور مکمل دارہ ہے پاکستان آرمی نے حضرت بھی چکوٹس دے دیتے گئے اسی جیدے راق ان سے کون ناظر میں آو ایک پاکستان دی آرمی جیگہ کو سمجھے اپنے علاقے دا اور اس علاقے دی آوام دی پاکستان آرمی کے پارچ آواز اٹھے لیا پاکستان آرمی زندہ باہر اس دنالی جناب دعا پہلے اور ایک پتان سلام علاقے داری